ہمارے چینل پارک ٹائم کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لہور میں دوستوں کا مذاق چھ سالہ بچے کی جان لے گیا انہا لیلہ و انہا لہ راجون دوستوں نے چھ سالہ حسنین کے موں اور ناک میں مٹی بھر کے بچے کی جان لے لی چھ سالہ حسنین کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی ہر آنکھ اشکبار ہو گئی جیہا ناظرین لہور میں افسوسناک واقعہ لہور میں دوستوں کا مذاق چھ سالہ بچے کی جان لے گیا دوستوں نے چھ سالہ حسنین کے موں اور ناک میں مٹی بھر کے بچے کی جان لے لی تفصیلات کے مطابق رائی وینڈ کے علاقے وطنہ میں چھ سالہ حسنین اپنے دوستوں کے ساتھ کھیتوں میں کھیل رہا تھا کہ اس دوران اس کے دوستوں نے مذاق میں اس کے موں اور ناک میں مٹی ڈال دی جس سے حسنین کا سانس رک گیا اور وہ جان بھاک ہو گیا رائی وینڈ پولیس کے مطابق چھ سالہ حسنین موں اور ناک میں مٹی ڈالنے کی وجہ سے دم توڑ گیا تھا جبکہ کھیل کے دوران علی عرف موٹا نے بچے کے موں اور ناک میں مٹی ڈالی تھی مقتول حسنین کے دوستوں کی عمریں پانچ سے آٹھ سال کے درمیان ہیں حسنین کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا گیا ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق حسنین کے سانس کی نالی میں مٹی پھنس گئی تھی جس کی وجہ سے وہ سانس نہ لے سکا اور حسنین کی موت دم گٹنے کے باعث ہوئی ہے ناظرین آپ سب سے گزارچ ہیں کہ کھیل کے دوران بچوں پر دیان رکھیں کیونکہ بچوں کا کھیل جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے جنوری میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا جب پیشاور میں بچوں نے کھیل کے دوران لرائی میں مبینہ طور پر دوست کو قتل کر دیا تھا دوستوں نے تیز دھار آلے سے مبینہ طور پر دس سالہ فواد کو قتل کر دیا تھا فواد کی لاش برساتی نالے کے پاس سے ملی تھی فواد کو مارنے کا اطراف کرنے والے بچوں کی عمریں نو سے دس سال کے درمیان تھی جبکہ اب لہور میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں دوستوں نے مزاق میں چھ سالہ بچے کی جان لے لی دوستوں نے چھ سالہ حسنین کے موں اور ناک میں مٹی بھر کے بچے کی جان لی اس حبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمینٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹرز اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی